اس وقت جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آپ بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں ہم نے دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ نے صدر مملکت کے ساتھ کچھ ہی دنوں میں متعدد مرتبہ ملاقاتیں بھی کی ہیں دوسرے سینئر سیاستدان ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ بتائیں گے کہ ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے اور کس حد تک آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بیٹے بس ہم ملاقاتوں کا تو اصل میں ایجنڈا تو وہی ہے جو عوام کی خواہش ہے اور میں تو جس وقت جہاں بھی جاتا ہوں پاکستان میں گھومتا ہوں پر تا ہوں پبلک کی جو پریشانی دیکھتے ہیں اور عوام کی خواہش دیکھتے ہیں تو عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ جی ملک کے اندر جو اس وقت ٹکراؤ کی کیفیت ہے یہ کسی طریقے سے کام ہو اور ملک کے اندر جو اس وقت مشکلات ہیں عوام کی وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹکراؤ کے کم کرنے سے ہی ان مشکلات میں کمی آسکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں میں نے جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں ایک طرف کی ملاقاتیں تو وہ ہیں جو کہ پی ڈی آئی کی قیادت اور صدر پی کرت اور ان کی جو دیگر قائدین ہیں ان سے ہوئی ہیں تو اور ایون ان کے ورک اف سے بھی ہوئی ہیں ان کے لیڈرز سے بھی ہوئی ہیں جو ان کے لیڈرز مختلف جگہوں پہ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے تو مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ جہاں تک پی ڈی آئی کی قیادت کا تعلق ہے جو اس وقت تک پارٹی کے ساتھ ہے وہ تو سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی ریکنسلییشن ہو ٹکراؤ کم ہو ٹکراؤ ختم ہو بلکہ ٹکراؤ سے نکل کے ملک کو جو ہے وہ ایک جمہوری عمل کی طرف لائے جا سکے تو یہ تو ایک کنسسٹنٹ سوچ ہے اور اس سوچ کے نتیجے میں مجھے یہ امید پیدا ہوتی ہے اگر اذا یہ مصفت سوچ ہوگی تو اس سوچ سے یقیناً وہ راستے نکلیں گے جو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہو صدر مملکت سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں میں نے ان کو بہت مصفت پایا ہے ان کے جو بھی تمام جو حکومتی اوہلے داران ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بازی تو بھی ہیں پسٹرز سے وہ بھی ہیں میں تبدیگر قائدین سے ملے ہیں تو وہ بہت ایک مصفت سوچ کے ساتھ اس وقت سارے مام کے آپ کی چیئرمن پی ٹائی سے بھی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ وہ تو اٹھک جیل میں ہے نہیں نہیں میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی جو لوگ ان سے مل کے آئے ہیں ان سے ضرور ملاقات ہوئی ہے تو میں نے تو دیکھیں اس وقت پی ٹائی کی جتنی بھی لیڈیشپ ہے پورے ملک میں جہاں جہاں بھی ہے جو اویلیبل ہے ان سے میری بات ہوئی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بلکل کسی صورت بھی کوئی ٹکراؤ کے راستے تے نہیں جانا چاہتے ہیں اور بلکہ وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ جو ٹکراؤ بارے لوگ تھے وہ تو اب چلے گئے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل پروسس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اسی کے ذریعے جو ہے ہم اپنے لیے سیاسی راستہ بنانا چاہتے ہیں ہم کسی ملک کے دارے سے کوئی کنسٹریشن نہیں چاہتے ہیں